آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاست تیلنگان اور علاقہ دکن کی خبرنامہ آئینہ دکن میں آپ کا استخبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم من يحرم الرفق يحرم الخیر کل مسلم شریف جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را نظر سب سے پہلے سرخیوں پر لگاتا نوی مرتبہ چیف منسٹر کے سی آر ٹی آر ایس پارٹی کے سدر منتقب ٹی آر ایس پلینری میں چیف منسٹر کی زبان سے اقلیتوں مسلمانوں کا ذکر نہ کیے جانے پر ریاست کے مسلمانوں میں مایوسی بھارت کی پاکستان سے ہار پر صرف محمد شامی کو نشانہ بنائی جانے پر بیرسٹر آویسی کا اعتراض ناظرین آئیے دیکھتے ہیں خبریں تفسیر سے تلنگانہ کے وزیر علا کے جنرشیخہ راو مسلسل نوی مرتبہ ٹی آر ایس کے صدر منتقب خرار دیئے گئے ٹی آر ایس کے الیکشن ریٹننگ آفیسر اور ٹی آر ایس کے جنرل سیکریٹری سرنیواز ریڈی ایمیل سی نے شہر کے ہائی ٹیکس میں مناقضہ پارٹی کے پلینری سیشن میں چندرشیخہ راو کے بلا مقابلہ پارٹی کے صدر کے طور پر منتقب ہونے کا اعلان کیا ٹی آر ایس کے بیشتر پارٹی لیڈروں نے اٹھارہ پرچہ نامزد گیاں چندرشیخہ راو کی حمایت میں داخل کیے تھے پارٹی کے کسی اور لیڈر نے اس عہدے کے لیے پرچہ نامزد کی داخل نہیں کیا اس پلینری سیشن میں ایک قراردات منظور کرتے ہوئے پارٹی کا صدر منتقب ہونے پر چندرشیخہ راو کو مبارک بات پیش کی گئی مانڈالالو گرام پانچائز سانکشین میں پینچنانتو ابریدددی لوں پرزل بھاگ سوامنے کیسی ایر پینچنگ گیا ساغونویٹری پراجیکٹ لکو چنویگیں گا پورچے ستون نفریتنگ سلنگانا روپریے کلو مارتون نای اوک کپپڑڑ رائیتو ل آتما حتش لکو نیلیں گا اونا ترنگانا نیڈوں اندازات لکو سو سورگزاہ مانگا ماروتون دی ابریدددی سانکشین میں کنبڑڑنے والدے TRS پالننو کسی آر تیرنو ویمرشش ستون نارو سانکشین میں کنبڑڑنے والدوں اے پاٹلے ہونا نای کوڑینا گنڈ میں چہیی ویز اوک کنیمش آلو چیستے اپٹی چلنگانا کو اپٹی چلنگانا کو اپٹی چلنگانا کو اونا تیڑا آثما حتش لند اندت تککو پالنکالن لوں نے اند ایک کو ابریددد ساغذی جن راسترم تیلنگانا تپا ماروکٹی لے دو اندت تکو پلتی تیلنگانا پاوروڑو TRS کاری کرتا گرمین چالی که اند پروت پلنگا یہ گڑنکال چوشنا تیلنگانا پردل جیوان پرمانانا جاتی سائی کرننا میرگگانے اونای تلسری آدھائریں پیرگیندی GSDP ریٹریم پایندی تیش آنک ادھگت آدھائی نیستن ٹاپ 5 راشترالو تیلنگانا تھیررم تیش آنک ادھگت آدھائی نیستن تیش آنک ادھگت آدھائی نیستن پاٹری شیرنی رنطر اوسترانتو پنچے آلی گلابی جیند نیدن مان اوننام این جیندنو ای جیندنو ایلویل کارپاڑکو هالی اننا سپروع پرتی کاری کرتاکو اونڈا لی مان پاٹری نیستن پریمیستن 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 پردل مدیلو نیستن سوشتر ساننان سمپادمیتکونا کارپاڑکو هالی نیستن جائے ترنگانا جائے ترنگانا جائے ہن ٹی آر ایس پارٹی پلینری میں چیف منسٹر کیسی آر کی زبانی اقلیتوں مسلمانوں کا ذکر نہ کیے جانے پر ریاست کے مسلمانوں میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے کیسی آر نے سبھی طبخات کا ذکر کیا ان کے متعلق سکیموں کا ذکر کیا لیکن اقلیتوں بلخصوص مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا اور طور دیگر وزرہ نے بھی کوئی قاطر خوابات مسلمانوں کے تعلق سے نہیں کی وزرداخلہ محمد محمود علی نے وہی کسی پیٹی تقریر کی جس میں اوقافی جیادادوں کا ذکر تھا لیکن کسی نئی اقلیتی بہبود سکیم کا ذکر نہیں تھا اس پلینری جلاس میں مسلم قائدین کو بھی کم تعداد میں مدو کیا گیا تھا پلینری کے ڈائس پر کمم کے ہزار ستون کی مندر کا نمونہ پیش کیا گیا لیکن کسی مسلم حکومران کی جانب سے بنائی گئی تاریخی عمارت کے نمونہ نہیں پیش کیے گئے سمائی کے راستان لے مانے پیش کیا گیا تھا 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 تلنگا نا سرب پڑجل موقாலமித چிருணவே مانے پیش کیا گیا تھا مانے پیش کیا گیا تھا مانے پیش کیا گیا تھا تلنگا نا سرب پڑجل موق cuent بن باسته indicative بن لڑکون بن لڑکون نا سرب پڑجل تعالی جس to چنین expected یعنی離 же وج , صور صور sis ص tweaks شکفل ونٹ آننی irrigation project وندل ویلک کیسل litigation سیوریف سیکریٹری کرتام اینٹا کیسل یادادری ٹیمپول کرتام اینٹا کیسل صدر مجلی ستحادل مسلمین او رکنے پارلیمنٹ اسدو دین عویسی نی آج اپنے صحافتی کانفرنس کے دوران صحافیوں کی جانب سے ورلڈ کپ میں ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے کو لے کر سوال کیا گیا جس پر اسدو دین عویسی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہندوستان پر دس وکٹوں سے مقابلے کو جیتنے کے بعد سوشل میڈیا پر ہندوستان کی ایک اہم بولر محمد شامی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو غیر درست ہے کیونکہ ایک ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر محمد شامی کو تنقید کا نشانہ بنانا کہاں تک درست ہے انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ملک میں فرقہ پرستی کتنی آگے بڑھ گئی ہے اب رہا سال جاتا کہ محمد شامی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کل کے کرکٹ میچ کی ہار کا یہ تو یہ بتاتا ہے کہ فرقہ پرستی ریڈیکلیزیشن اور ہیٹریڈ مسلمز کے تعلق سے کتنا بڑھ چکا ہے ایک ٹیم میں گیارہ کھیڑاڑی ہوتے ہیں گیارہ کھیڑاڑی میں ایک مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لو بھئی کھیل میں تو جیتھار ہوتی ہے نا کوئی ٹیم جیتی ہے کوئی ہارتی ہے تو اس میں ایک محمد شامی کو ٹارگٹ کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہیٹریٹ ریڈیکلیزیشن اور کمیونیزیشن کتنا بڑھ چکا ہے یہ تو جواب دینا پڑے گا کیا بی جے پی کے سرکار کنڈم کریں گی ان لوگوں کو جو آج گیارہ میں سے ایک پلیئر کو جو سوشل میڈیا پر اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس کو اناف شناب اس کے بارے میں بکواس بکا جا رہا ہے یہ شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے وہ تو انڈیا کی ٹیم کے لئے کھیل رہا تھا نا تلنگانہ ریاست میں آج سے انٹر میڈیٹ کی امتحانات آغاز ہو گئے ہیں ملک پیٹ سنتوش نگر چمپا پیٹ سعید آباد امتحانی مراکز پر طلبہ رولیہ طلبہ ایک تھنٹا قبل پہنچ گئے تھے امتحانی مراکز کے منتظمین نے تمام مراکز میں ہالٹیگٹ کو چیک کیا گیا اور اس دوران کوویڈ زوابط کو لازمی قرار دیتے ہوئے کسی بھی چیز کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور کچھ امتحانی مراکز پر پانچ منٹ ساخر سے پہنچنے والے طلبہ کو امتحان کے لئے داخل کیا گیا ملک پیٹ حلقے کی اکبر باغ ڈیویزن میں ٹی آر اس پینری جلاس کی موقع پر جگہ جگہ بینرز کا احتمام کیا گیا ریاستی وزر داخلہ محمد محمود علی اور اکبر باغ ٹی آر اس صدر کی موجودہ تصویر والے بینر کو نامعلوم افراد نے پھار دیا اس واقعے کے بعد مقامی ٹی آر اس کارکنوں میں برہمی دیکھی گئی ٹی آر اس قائد عمران اور دیگر کارکنان نے چادر گھاٹ پولس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کرائی اور مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہیں انہیں فوری طور پر گرفتار کرے یہ روزو مہا ایک دیویجن آدھوریم لوں بینر لوں ویٹڑاڑاں جریگیند یہ بینر انہیں ایک کڑا مناں گنج آپوزویٹ لوں ویٹڑتے ادھ ایوارو چیمپین رو دانی کھی بولی سوال لوں آ ویکثی نی گمنی انچی عرشت یا الانی مانوی اندو کنٹے ای بینر چیمپڑاں انہیں ایک چانا دور دروشت کرام دین نیمیم کنڈیستو نامو یہ بینر چیمپیر رو ویٹکی مری پٹکو آلا نی میمو پولی سوال لنی کورکتو نامو دین نیمیم کنڈیستو نامو پارٹی ترف نینچی اکبر باگ ڈیویجن ترف نینچی کمپل ساریگا ارسٹ جے یا الے والنی سکشن چالانی کورکتو نامو جائے سے لنگو ویس آر پارٹی صدر ویس شرمیلہ کی جانب سے آغاز کیے گئے پیدل دورہ آج زلہ رنگارڈی کی مہشورہ منڈل کے تمالور سے آغاز ہوئی اس دوران تمالور موزے کے زلہ پارشت سکول پہنچ کر ٹوائلٹس اور طلبہ کو دیے جانے والے دوپہر کے کھانے کا معاینہ کیا اور طلبہ سے بھی بات کی اسی طرح موزے کے خواتین سے ملاقات کرتے ہوئے آسرہ پینشن اور دیگر فلاحی اسکیمات کی فراہمی کے مطالق بات کی موسیقی 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 گئے دو جنہیں گاڑی ڈھکل لیتے ہو جا رہے تھے پولیس کی گاڑی آئی ایک دم اترتے یہ لوگ کو مار پٹ شروع کر دی ناثری مار پٹ کی بلکہ گالی گلوج بھی کرتے اس کے بعد یہ لوگ کی موبائل فون سین لیے رکھ دیے گاڑی میں لے کے دو گھنٹے تو پھرے ایریے میں پھر وہ آدمی آئے اب صبح میں رات میں چھوڑے صبح میں آکے موبائل مانگے تو کوٹ سے لے لو بھولے بھائی مارے کہ ہمارا خصور کیا ہے تو کوئی بتانے کو تیار نہیں مجھے بھی فون کر رہے تھے میں بھی بات کیا لیکن کوئی صحیح تیرگر سے ریسپانس نہیں ملا تو آخری میں میں بھی آیا پہ برحال ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے مارنے کے کوئی وجہ بھی نہیں ہے اب بتا رہے ہیں کہ یہ ایریوں میں مڈران زیادہ ہو رہے ہیں اس واسے ہم لوگ دوستو ایسا کر رہے ہیں تو مڈران کر رہے ہیں اس وآلوں کو تو شوڑ دے رہے ہیں جو مڈروں میں جس کا تعلق نہیں شریف بچے کموور بچے دکھتے مار پٹ کر رہے ہیں جانوروں کو مارے سا مار رہے ہیں روڑوں پہ یہ پولیس کو یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے میں ڈیپٹی کمیشنر اس ایریے کے ان کے بھی نالج میں لائے اور ایک کمپلینٹ بھی ہم یہاں پہ دیا ہیں وہ ایک عیسائی ہے کوئی وہ پانڈو بلکے ان کی نگرانی میں اس وآلہ مار پٹ کرے انہوں بھی کرے تو اس پر ایکشن لے کے ان کو فوری یہاں سے برخواست کرنے کا ڈیمینڈ کیا میں سخت کاروائی کرنا چاہیے ورنہ بچوں کو مارنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کوئی خصور ہی نہیں ہے کوئی کیس بھی نہیں ہے کچھ نہیں تو راتوں کوئی ایسا ہوتا ہر پولیس کا جوان اپنے آپ کو کمیشنر سمجھاوا رہتا کوئی دیکھنے آلہ پوچھنے آلہ نہیں ہونے بس جو جی میں آئے کرتا جب صبح ہوئی بعد سے سب کو اطلاع ملتی ہے تو اس وقت بھاگتا ہے مو چھپا کے پھرتے رہتا ہے سہبر آباد رچہ گھنٹا کے ڈیپٹی کمیشنر سے ہمارا ڈیمینڈ ہے کہ فوری ان کو یہاں سے سسپنٹ کرے بچوں کی تائید میں آپ ایکشن لے اور ان کو سسپنٹ کرے تاکہ کوئی دوسرے لوگ ان کے ظلم کا شکار نہ ہو سکے اور تمام پولیس والوں کو یہ مسجھ دیجئے کہ انسانیت کی بنیاد پہ کام کرے تاثب کی بنیاد پہ کام نہیں کرنا چاہیے جو بھی یہاں کے شہری ہیں ان کی حفاظت کرنا ان سے اچھے اقلاق سے پیش آنا گالیاں تو اتنے گالیاں دیئے ہیں بچے بتا رہے تھے کہ جاں گالیوں کی ڈشنری ہے ان کے پاس بسے ایسے آفیسر کو یہاں پاڑی شریف کی پولیس ٹیچن میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ان کو فوری برخواست کرنا چاہیے اور اس علاقے کے تمام منلیس کے ورکر بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں انہاکے پہ اور یہاں کمپلینٹ دیکھ ہم جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیئے چوبیس گھنٹے میں اگر یہ لوگ ایکشن لیں گے تو ٹھیک ہے لے تو پھر ہم کو بھی کیا کرنا ہے ہم صدر ملیس سے اجازت لے کے کام کریں گے شکریہ سلنگانہ کی نرمزلے کے بھینسہ ٹاؤن میں ایتوار کو اس وقت شدید کشیدگی پیدا ہو گئے جب بھینسہ کے بس سٹینڈ کے خریب واقعے امبیٹ کر کے مجسمے کو نامعلوم شخص نے ان اقصان پہنچایا اسے دلت برادری کی افراد برہم ہو گئے اور احتجاج کرتے ہوئے آٹی سی بس کے شیشے توڑ دیئے اس خصوص میں آج بھی ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں پولس نے حالات کی پیش نظر بھینسہ میں دفعہ 145 نافذ کر دیا فیلحال بھینسہ میں حالات مکمل طور پر خابو میں ہیں حدرباد میٹرو ٹرین میں ایک خاتون شرخوار کے ساتھ سوار ہوئی لیکن ٹرین میں خاتون کو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ملی میٹرو ٹرین میں موجود سیٹوں پر نوجوان لڑکی اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے بھی اس خاتون کے لیے سیٹ نہیں دی جس پر یہ خاتون شرخوار کو لے کر ٹرین کے فرش پر بیٹھ گئی خاتون کو شرخوار کے ساتھ ٹرین کے فرش پر بیٹھے دیکھ کر کسی نے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اور دو دن سے یہ ویڈیو مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ خاتون اپنے شرخوار بچے کے ساتھ میٹرو ٹرین میں سفر کے دوران ٹرین کے فرش پر بیٹھی ہوئی ہیں زلاجو گلمبہ گدوال کے مانو پادو منڈل مستخر کے تحصیل دار دفتر میں بھاری آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اس آتش زدگی میں ریکارڈ روم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر روم بھی مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گیا اس بات کا پتا چلنا باقی ہے کہ آیا آگ شورٹ سرکٹ سے لگی ہے یا کسی اور وجہ سے مخامی افراد آگ کو خابو کرنے کی کوشش کی مخامی افراد نے فوری طور پر فون کے ذریعہ آتش فرد عملہ کو اس کی تلہ دینے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی جواب نامین سکا موسیقی 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 مجھے ناظرین آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجٹل سٹوہ بوس کے چینل نمبر چھے اور ہدرباد میں ایجز سٹوہ بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹی گرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین آپ یوٹیو پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیو پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین آپ مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شباقین اللہ حافظ موسیقی 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 اےنا بشتر قام اوw برو برفاظ فيارت Berکٹ و فرساب ، اگرام اوکAM آمانی تا رفاظ ٹی لا عنہ وقرب رسا nanoåt من اللقاء ٹ٢٨ کی انتصال ترین ویڈیوٹی ریلیٹ مئد تقتمہablین السلام کی مجھڑی کے لئے بھی زیادی علاقات کی ضرور اصبان سیکھنی علاقات کی تریفتی راتی بات ڈانی علاقات فر شخصص ایرخوص ٹھیک ریلیٹس ویڈیوٹ سے ڈیوٹنید سی‌لیٹ ٹھیک یامرکت این کمنہ بہتنی اما کی تیرا اچھی جنگید ایدیوٹس ٹوڈیٹس اور جوہا ہے ہمارے کیوں کیوں بھی جسدیم کریں جوہاں ہے ہمارے کیوں بھی جسدیم کریں کسیم لائٹ ڈاب Pہمچنی